ویلکم ٹو می چینل اس ویڈیو میں ہم لوگ کینور کنٹریبیوٹر پر کام کریں گے ایس وی جی ویکٹر فائلیں اپلوڈ کرنا ہوں ساتھ اس کے ٹائٹل ٹائگ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ آ جاتے ہیں الیلسٹریٹر پر کوئی بھی آپ نے اول فائل جو کریئیٹ کی ہوئی ہے اس کو اوپن کر سکتے ہیں کوئی بھی ادھر سے میں ملٹیپل فائل ہیں میرے پاس اس میں سے فار اگزامپل یہ فائل ایک میں رکھ لیتا ہوں اس کو اوپن کر لوں گا میں بھی اس میں سے یہ باقی چیزیں ریموو کر دیتے ہیں ہم لوگ اور اس میں ہماری جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے جو کینور کی ہوتی ہے اس وی جی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وی جی ابھی ہم اس کو کرتے ہیں کاپی یہاں سے ایک اور فائل کرتے ہیں ہم لوگ ابھی یہاں سے کریئیٹ اس وی جی فائل کا سائد آپ نے رکھنا 500 بائی 500 پکسل جہاں پر آپ نے جو بھی اپنی ویکٹر فائل ہے اس کو بھی پیسٹ کر لینا ہے اسی سائز میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ایک اور کینور کی ریکوائیمنٹ ہے کہ ہم لوگ اس کو ملٹیپل کلر یوز کرنے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا کلر سیپرٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں ہر ایک فائل کو پھر ہمیں کرنا ہے کمپونٹ پاتھ اگر آپ ایک ہی کلر رکھنا جاتے ہیں تو اس کو پھر شیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اگر ملٹیپل رکھنا چاہتا ہوں ابھی ایک اس کا کلر یہ رکھ لیتا ہوں اس کا کلر تھوڑا سا کر لیتا ہیں ٹھیک ہے اس کو سلیٹ کر لینا ہے ابجیکٹ میں جانا ہے اس کو کر لینا ہے کمپونٹ پاتھ اور اس کا کلر ایک بار آپ پھر سے ایجسٹ کر لیں اسی طرح اس کو سلیٹ کرتے ہیں ابجیکٹ کمپونٹ پاتھ اس کو کر لینا ہے اوکی اوکی آپ اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو فائل save as اس فائل کا جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں میں رکھ لیتا ہوں fox head .svg اس کو کرتے ہیں save svg version آپ کا 1.1 آجے گا یہاں سے کرنا آپ نے یہ ون ٹائم ہے سیٹنگ کرنا presentation attributes ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو کر لینا ماری فائل ابھی ready to upload ہے آپ نے جانا ابھی canva account پہ اگر آپ کا canva contributor account ابھی نہیں ہے تو آپ نے گوگل پہ سچ کر لینا canva اس کو آپ کر سکتے ہیں sign up بھی دیتے ہیں ہمارا already ہے sign in ہوا ہوا ہے اس کو میں use کروں گا ابھی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے ساتھ option آجے گا contributor hub کا اس پہ چلے جانے آپ نے canva contributor account میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنے یہاں پر svg اپنی فائل اپلوڈ کرنے ہیں svg فائل کے ساتھ ہم نے اس کے دینے title اور keyword بھی اس کے لیے میں use کروں گا اس کی ایک فائل ہے sample csp فائل ہے اس کو کر لیتے ہیں ہم لوگ ابھی ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو میں ابھی open کر لیتا ہوں یا show in folder کے بعد میں اس کو open کرتا ہوں ابھی open with excel ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے title keywords وہ میں نے اس کے لیے سائٹ اوپن کی ہوئی ہے آئی ایم stalker اس میں میں یہاں پر جا کے بھی سرچ کیا والف ایڈ لوگو تین چار میں نے select کیا ہے لوگو اس کو میں نے یہاں سے اس کے top کے keywords آگئے ہیں ان کو یہاں سے select کرنے کے بعد کر لیا copy to clipboard clipboard کے بعد یہاں پر میں نے کر دیا paste ان کو ٹھیک ہے یہی title میں یہاں پر آخر میں بھی paste کر دیتا ہوں اس کے بعد میرا آرہا ہے یہ artist کا نام ادھر آ رہا ہے وہ اپنا نام ادھر use کر لیتے ہیں آپ اپنا username آجے گا ٹھیک ہے میرا life of fi کے نام سے ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اس sheet کو بھی save کر لیتے ہیں file save as ایک ہی folder میں save کر لیتے ہیں کہ ایمائل کی کام ہیزی ہو جگا ہے ٹھیک ہے fox کے نام سے کر لیتے ہیں اس کو save یہ ہو گیا اس کے بعد اپنے contributor panel پہ آنا ہے select file یہ جو ملٹی پر یہاں پر آ رہی ہیں ابھی files ان کو حمل ہے copy کر لیں اپلوڈ کر لینا اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ادھر آپ کی ویکٹر فائل آ رہی ہے جس کو اپنے کار دینا ہے آئی اوانا ٹھیک ہے اگر آپ ٹاپ ورنس کلک کرتے ہیں تو آپ کے فری میں بھی ڈاؤنلوڈ کا اپنے فری کچھ پیٹ اگر اس کو فری رکھتے ہیں تو آپ کی زیادہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں تو آپ کے automatically جو paid والی ہیں وہ بھی rank ہو جائیں ابھی میں fill a list کو کروں paid یہاں سے کر دینا یہ submit file یہ item آپ کا بھی submit ہو جائے گا اسی طرح آپ کی earning چیک کرنے کے لیے اپنے ادھر جانا ایک آنٹ سیٹنگ میں ایک آنٹ سیٹنگ میں ایک آنٹ سیٹنگ میں جب جائیں گے اپنی payments میں تو آپ کے ادھر آ جائیں گے pending ان پیڈ وغیرہ سب کچھ آ جائے گا تو اب canva contributor پہ جائیں سائن اپ کریں اپنے ویکٹر وغیرہ جو آپ create کر سکتے ہیں ان کا آپ easily sell کر سکتے ہیں thank you